اسٹریلیا نے اپنی نئی سٹوڈنٹ پالیسی میں طالب علموں کو کہہ دیا ہے کہ اپنی ڈگری کے مطابق جاب تلاش کرے ورنہ ہمارا ملک چھوڑ دے اور اپنے ملکوں کو واپس چلے جائے کوئی پرمنٹ ریزیڈنسی نہیں ملے گی اس کا مقصد اسٹریلیا گورنمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ تعلیم مکمل کر چکے ہیں اب وہ واپس اپنے ملکوں کو چلے جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو اسٹریلیا آ کر تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے اس میں بہت ساری نئی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے ہیں یا وکیشنل انسٹیٹیوٹ آسٹریلیا میں چھوٹے کالجز ہیں ان کے مالکان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا کی حکومت نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے ان کا روزگار اور بزنسی سے وابستہ ہے اب جب سٹوڈنٹ تھوڑے آئیں گے تو یقیناً جو بہت سارے ادارے ہیں آسٹریلیا میں یا جو دوسرے ملکوں میں سٹوڈنٹ کنسلٹنسی کی جابز جو نا وہ پروائیڈ کرتے ہیں یا ان کی سرفسز پروائیڈ کرتے ہیں ان میں بھی جو نا بڑی بچینی پائی جا رہی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے یہ سارا کچھ آسٹریلیا نے کیا کیوں کیوں ایسی نوبت آئی کہ آسٹریلیا نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو سٹوڈنٹ آئیں گے ان کی تعداد ہم بہت حد تک کم کر دیں گے اچھا ہوا کیا اب جو میں آسٹریلیا میں رہ کے دیکھا ہے نا جو پاکستانی سٹوڈنٹس یا انڈین سٹوڈنٹس یا نپالی سٹوڈنٹس آسٹریلیا جاتے ہیں سٹڈی ویزے پہ اپنے ملکوں میں جب وہ ہوتے ہیں تو ایجنٹ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا ویزہ اس وقت لگے گا جب آپ آسٹریلیا کی کسی بڑی اچھی یونیورسٹری میں اچھے کورسز میں داخلہ لوگیں ادروائیز ویزہ رجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بالکل ہم زیادہ پیسے دینے کو تیار ہیں آپ بڑی بڑی جو یونیورسٹری ہیں جس طرح سیڈنی یونیورسٹری ہے ملبرن یونیورسٹری ہے پرس یونیورسٹری ہے ان میں ہمارا ایڈمیشن کروا دیں سٹوڈنٹ جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ اچھی اچھی یونیورسٹری میں ان کا ایڈمیشن کروا کے ویزہ اپلائی کرتے ہیں اور میجاریٹی کے ویزے لگنا شروع ہو گئے اس کے بعد یہ لوگ ایک ایک سمیسٹر کی فیز یہاں سے جمع کروا کے جب ایسٹریلیا گئے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو ایسٹریلیا میں ان کی یونیورسٹری تھی وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو کٹ اف کیا اور ایجنٹ کے ذریعے جو چھوٹے کالجز ہوتے ہیں جس کی فیز نسبتاً بہت تھوڑی ہوتی ہے اور کالج جانے کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کالجز نہ جائیں اور کام کریں دن رات پیسہ کمائیں تو وہ لوگ ایسا کرنا شروع ہو گئے تھے جس کی اسٹریلین گورنمنٹ کو بھی پتہ چلتا کیا کہ یہ کرتے کیا یہ تو ایک سمیسٹر بھی جس یونیورسٹری میں آتے ہیں وہاں ایک سمیسٹر بھی پڑھتے نہیں ہیں اور کالج چینج کروالیتے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور جا کے اسائیلم بھی کر لیتے ہیں بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں سٹڈی ویزا لگوا کے وہاں اسٹریلیا کے اسٹریلیا میں ایک لیمٹ ہے کہ آپ ہفتے میں بیس گھنٹے کام کرنے کے پابند ہیں آپ کا خرچہ پورا ہوتا ہے نہیں آپ اپنے پاکستان یا انڈیا میں پیسے بھیج سکتے ہیں یا نہیں بیس گھنٹے ہفتے سے زیادہ آپ کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر سٹوڈنٹ صرف کھانا پینا اور رہنا ہے نا پھر تو بیس گھنٹے کافی ہیں لیکن اگر سٹوڈنٹ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پاکستان سے جو انڈیا سے جو کرزہ لیا تھا میرے ماں باپ نے زمین بیچی تھی گھر بیچا تھا اور مجھے اسٹریلیا سٹڈی ویزا پہ بجوایا ہے تو اب میں نے یہاں میند کرنی ہے اور پاکستان جو ہمارے جو پراپرٹی سیل ہوئی تھی اور کرزہ جو چڑ گیا ہے وہ جناب اتارنا ہے تو پھر سٹوڈنٹ جو نا اس کے لیے بیس گھنٹے کام کر کے سیوئنگ نہیں ہوتی پھر کیا کرتے ہیں پھر ان میں میجورٹی ایسی ہے کہ جو وہاں پہ اسائلم کر لیتے ہیں آپ اسائلم یعنی سیاسی پناہ کی تخواست دیتے ہیں کوئی بھی فرضی سٹوری بنا کے وہاں پہ جمع کروا دیتے ہیں کہ جی مجھے تو پاکستان واپسی میں یہ خطرہ ہے تو میرا جو نا ان کا کیس چیج ہو جاتا ہے یعنی سٹڈی ویزے کا کیس ختم کر کے ان کا پھر نا پروٹیکشن والی سائٹ پہ کیس چلا جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہی آپ کی اپلیکیشن اسائلم کی سبمٹ ہوتی ہے ابھی فیصلہ تو دور کی بات ہے جب سبمٹ ہوتی ہے تو ایمیگریشن آفیس کی جانب سے آپ کو آرزی طور پر رہنے کے قانونی جواز جو نا وہ مل جاتے ہیں آپ کو فری میڈیکل مل جاتا ہے یہ سہولیت اس وقت تک کے لیے ہے جب تک آپ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یعنی کیس چلتا ہے جب ریجیکٹ ہو جائے گا یا اپیلے بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے پھر یہ ساری سوریت ختم ہو جائیں گے سٹوڈنٹ جو نا وہ ان کو فل ٹائم ورک جو نا وہ مل جاتا ہے یعنی کہ آپ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ آپ سٹوڈنٹ نہیں رہے آپ کا کیس ہے فیوجی بھالا چلنا شروع ہو گیا ہے تو وہ لڑکیاں کیا کرتے ہیں ایک تو فل ٹائم کام کرنے کے اجازت میں قانونی طور پر دوسرا انہوں نے اپنے جو فیصلے ہیں وہ بھی اس یونیورسٹری کو نہیں دینی کیونکہ اب وہ پڑھیں گے بھی نہیں تو وہ پھر دن رات کمائی کرتے ہیں اور اپنے جو خرچے ہیں یا وہ جو کرزہ ہے اس کو اتارتے ہیں یہ ساری چیزیں اسٹریلین گورنمنٹ کو پتا ہے اور انہوں نے ابھی کرونا کے بعد جو ہے نا وہ ویزے تھوڑے زیادہ جاری کیے تھے کیونکہ کرونا کے دوران بہت سارا شارٹ آ گیا تھا گیپ آ گیا تھا لیبر میں بھی اور سٹڈی جو انسٹیوشنز ہیں وہاں بھی تو اسٹریلین اکومہ نے پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ لوگوں کو اپنے ملک آنے کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی اب یہ ہو گیا وہاں پہ کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں گھروں کی قیمتے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مہنگائی ہو گئی ہیں جوبز نہیں ملتی اور جو لوگ وہاں پہ پرمنٹ ریزیڈنٹ ہیں جن کے پاس نیشنیلٹی ہے یا پرمنٹ ریزیڈنسی ہے فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی مسائل آ گیا کہ ان کو بھی گھر نہیں ملتا کیونکہ ہر گھر میں کئی کے سٹوڈنٹس شیئرنگ میں رہ رہے ہیں اور جو مالک ہیں وہ سٹوڈنٹس کو اس لیے زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ان سے پر ہیڈ کے ساتھ سے چارج کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ٹاک پرافٹ کماتے ہیں تو فیملیز کو بھی پرابلمز ہیں مہنگائی آ گئی ہے جوبز نہیں ہیں تو اب وہاں کے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوہزار پچیس میں ہم یہ تعداد بہت کم کر دیں گے دو لاکھ پچھتر ہزار سٹوڈنٹ میکسیمم ان کو ہم ویزے جاری کریں گے جو کہ اس حساب سے زیادہ نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی دوہزار تیس سے پہلے پہلے سٹوڈنٹ کی تعداد تقریباً ڈیر لاکھ جو نا وہ تھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ لیکن ابھی انہوں نے اس کے بعد جو نا وہ بڑھا دی اب جو ریسینٹ ہے نا وہ ایک بہتات ہے اسٹریلیا میں اور سارے وہ سٹوڈنٹ ہیں جو وہاں پہ سٹڈی کے ساتھ ساتھ کیش انہینڈ پہ بہت زیادہ جابز کرتے ہیں کیونکہ کیش انہینڈ پہ جابز کر کے تو پیسے کے میں آتے ہیں گو کہ یہ اللیگل کام ہے یہ لیگل نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیلیوری کر کے بھی اپنا کام چلا رہے ہیں اور اوبر اور ساتھ جو ہے نا وہ دوسری ڈیلیوری کی جو ایپس بنا لیتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں یا سواریوں والی جو اوپر ہیں وہ بھی جلاتے ہیں ٹیکسی سوری سیکیورٹی کی جاب بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو نا وہ سیکیورٹی کی جاب بھی کرتے ہیں تاکہ ان کو لمبی شفٹیں مل سکیں اور وہ بھی اس میں کیشن ہینڈ کی جاب بہت زیادہ مل جاتی ہے اس کے ساتھ جو کچن ہینڈ ہے یعنی کہ جو کچن ہے وہاں پہ بھی سٹوڈنٹس موسٹلی جاب کرتے ہیں ہیلپ کر دی شیف کی سبزیاں کاٹ دی برتن دو لیے ایزا ویٹر کام کر لیا اس میں بھی دو قسم کی جاب ہوتی ہے کچھ ریسٹوڈنٹس جو آپ کو کیش پہ کام دیتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو آپ کو ٹیکس پہ کام دیں گے تو سٹوڈنٹ کو جہاں بھی ملتا ہے موقع کہ وہ وہاں جہاں کیشن ہینڈ پہ کام کرے تو وہ وہاں چلا جاتا ہے اور پچاس پچاس سات گھنٹے ایک ہفتے کے کام کرتے ہیں ریتر دین کہ ان کو بیس گھنٹے کی اجازت ہے اب یہ ساری صورتیہ لیسی ہو گئی ہے کہ جو لوگ اب اسٹریلیا میں موجود ہیں انہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے اب ان کا جو پروسس پہلے والا تھا کہ آپ ریموٹ ایریا میں جا کے دو سال گزاریں یا وہاں جاب کریں وہاں جا کے رہیں تو پھر ہم آپ کی پرمننٹ ریزیڈنسی ہے اس کا پروسس شروع کریں گے تو اب جو ہے نا وہ نئی پالیسی آئی اس کے مطابق یہ ہے کہ بھئی آپ نے سٹیڈی کر لی ہے ہاں جی کر لی ہے آپ کو مل گئی ہے جاب آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے فاغز ہے بھر اگر ایزا کانٹ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یا ڈاکٹریٹ کی کی ہے یا کوئی بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے مطابق جاب تلاش کریں نہیں تو آپ ہمارا ملک خالی کر دے تاکہ دوسرے لوگ جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں اسٹریلیا میں سٹیڈی حاصل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو موقع مل سکے سیم جو ہے نا اور کینیڈا نے بھی کر دیا میں نے کال بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کینیڈا میں بھی جو ہے نا ستر ہزار ایسے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں جن میں انڈین سٹوڈنٹس کی سب سے زیادہ تعداد ہے ان پر بھی جو ہے نا وہ ڈیپورٹیشن کی تلوار لٹک رہی ہے کیونکہ دسمبر تک ان کا جو ورک پرمنٹ تھا وہ ختم ہو رہا ہے کینیڈا میں یہ تھا کہ جی اگر آپ نے سٹیڈی مکمل کر لی تو آپ کو تین سال کا ورک پرمنٹ ملتا ہے آپ جاپ کر سکتے ہیں فول ٹائم اس کے بعد پھر آپ کا پرمنٹ ریزیڈنسی کا پروسس شروع ہوتا ہے لیکن اب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ایناف اس ایناف اب آپ نے تعلیم حاصل کیا اور جن کو پرمنٹ جاری کیے گئے تھے تین تین سال کے ان کے جو ہی ختم ہوں گے تو اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں خواہ آپ کی سی وی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو اس حوالے سے کینیڈا میں اس وقت کافی احتجاج پایا جا رہا ہے لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کی پارلیمنٹ ہاؤس جانا اس کے سامنے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں بلکہ خیمے لے کے چلے گئے ہیں چھوٹے کہ ہم نے وہاں ہی رہنا جب تک حکومت یہ فیصلہ باپس نہیں لیتی ہے اور سٹوڈنٹس کو جو ان کا سٹیٹس ہے جو پہلی پالیسیز تھی کہ ہم یہاں آئیں تعلیم آصل کریں کام کریں ٹیکس دیں اور اس کے بعد پیپرز بنوائیں تو کینیڈا نے چٹا جواب دیتا ہے یہی جناب اسٹریلیا کے صورتحال ہے تو اس وقت آپ کو بھی پتہ یہ کہ جو تین چار بڑے کنٹریز ہیں جہاں پر سٹوڈنٹ اس وقت ہارٹ سپورٹ سمجھا جاتا ہے سٹڈی کے والے سے جابز کے والے سے پیپرز کے والے سے ان میں یہی ہے اسٹریلیا کینیڈا امریکہ اور یوکے کے حالات آرہی دی تھوڑے خراب ہے لیکن پھر بھی یوکے بھی ہارٹ فیورٹ ہے سٹوڈنٹ کے والے سے لیکن کینیڈا امریکہ اور اسٹریلیا جو نا وہ تین موسٹ پاپلر کنٹریز ہیں سٹڈی کے والے سے اور وہاں پر پیپر بنانے کا پروسس بھی سٹوڈنٹ کو کافی سپورٹ کرتا ہے لیکن اب ایسا جو نا وہ ہوتا نظر نہیں آرہا جس کی وجہ سے آپ سٹوڈنٹ میں بھی کافی بچائنی پائی جا رہی ہے ان لوگوں میں بھی بچائنی پائی جا رہی ہے جن کے اسٹریلیا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں اپنے ادارے تھے پرائیوٹ کالجز تھے اور وہ ان کو سٹڈی ویزے کی بنیاد پر سپورٹ کرتے تھے لیکن اب یہ ایسا نہیں ہونے والا آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹریلیا میں اگلے سال الیکشنز ہیں اور الیکشن کے بعد ہمیشہ پالیسی چینج ہوتی ہیں تو ابھی سب جو نا اس کی سارے لوگوں کی امید دے لگے ہیں کہ نیکس ٹیئر مہی میں جو اسٹریلیا کے الیکشن ہے اس میں جو بھی حکومت آئے گی نئی اور وہ کیا پالیسیز بناتی ہیں امیگریشن کے والے سے پیپرز کے والے سے سپاؤز ویزا کے والے سے ویزر ویزا کے والے سے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹ ویزا کے والے سے تو جو بھی اپ ڈیٹس ہمارے پاس آتی ہیں سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچ سکیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دنیا میں کیا چاہ رہا ہے اور ان سے ایک اجاز دیجئے اللہ حافظ